اعوذ باللہ من شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اللذین اذهب اللہ عنہم رجس وطہرہم تطہیر واللعن الدائم وعلى آدائم اجبینما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وظلموا لم يكن اللہ ليغفر لهم ولا ليہديهم طریقہ اللہ طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذالک علی اللہ یسیرا یا ایہا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وین تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح ایس ابن مریم رسول اللہ و کلمته القاہ الی مریم و روح من فآمنوا باللہ و رسوله ولا تقولوا ثلاثا انتهو خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہو ان يكون له ولد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا باللہ و قیلہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولنا الكریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین موضوع محترم سامین و ناظرین آپ خدمت السلام حصب معمول قرآنی چند آیات کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کے خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن مجید پہ غور و خوض کرتے رہنا چاہئے تاکہ ادھر ادھر سے بے عقیدتی اور بد آمالی کے جو ہوایں چل رہی ہیں گرم سرد ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن میں ہمیں پناہ لی جائے اور قرآن کی تلاوت مسلسل کی جائے یعنی میں کبھی کبھی یوں بھی کہا کرتا ہوں شاید یہ تشبیح مکمل نبی ہو کہ جس طرح ایک بیمار آدمی روزانہ میڈیسن لیتا ہے اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ایک بیمار روح کو زندہ رکھنے کے لیے اور صحت مند رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے قرآن کا حق ہے قرآن پر ایمان رکھنے والوں پر کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور جب کبھی بھی موقع ملے تھوڑا اور زیادہ کی بات نہیں مگر زیادہ سے زیادہ جتنا پڑا جائے کم ہے اس کا نام ہی ایسا رکھا گیا ہے اس کتاب کا کہ بہت زیادہ پڑی جانے والی کتاب تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالخصوص ابھی چند دنوں کے بعد قرآن کی بہار کا موسم شروع ہونے والا یعنی ماہ رمضان اور مبارک اس میں تحتمن ہر بندہ مومن کو قرآن مجید کیلئے ٹائم نکلنا چاہیے اور قرآن مجید کے پھولوں سے سبزہ زاروں سے اور بہترین بہار کی ہواوں سے اپنے دل و دماغ کو منور کرنا چاہیے اور کفر و شرک و نفاق بدعقیدتی اور بدعامالی سے بچنے کے قصد باب کرنا چاہیے اور وہ قرآن مجید ہے اللہ رب العالمین آپ کو مجھے ہمیں سب کو جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت اور سوچ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نیت فرمائے اور پھر جہاں جہاں ہمارے ذہن میں کمزوری ہو عقیدے میں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں کہیں ہمارے عمل میں نقص ہو اس کو دور کرنے کی توفیق نیت فرمائے تو قرآن مجید کی یہ آیات جو ہیں ایک خاص موضوع کو لیے ہوئے ہیں اپنے میں پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے بارے میں ایک خصوصی گفتگو فرمائی قرآن مجید نے جو جس کا تعلق جو ہیں وہ اس آخری زمانے سے بھی تھا کہ کوئی عیسائی کوئی اہل کتاب جو ہیں وہ اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے یعنی اس وقت جو عیسائی اور یہودی اور جو بھی اہل کتاب ہوں گے حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے یعنی اس کا مطلب حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے قبل ان موتیں اور وہ وفات کب ہوگی سب سے پہلے تو ظہور ایمان مادی علیہ السلام ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی اللہ تعالی نے ان کو رکھا ہوا ہے فیزیکل لائف میں جس کو ہم کہتے ہیں اسمانوں سے اتریں گے اور وہ ایمان مادی علیہ السلام کی پیچھے نماز پڑھیں گے یعنی ایمان مادی علیہ السلام کی امامت کا اقرار کریں گے اور اس کے بعد ان کی قیادت میں ان کی امامت میں آگے بڑھ کر جو بھی ذمہ داری ہوگی اسلامی حکومت میں اس کو ادا فرمائیں گے اور اس وقت جو بھی اعلی کتاب ہوں گے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہاں یہی وہی حضرت عیسیٰ ہیں جن کے بارے میں ہم غلط خیالات رکھتے تھے ان غلط خیالات کی تردید کے لیے یہاں بھی قرآن مجید نے اشارت فرمایا ہے مفتگو کرتے ہوئے وہ لوگ جنہیں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کیا اپنے اوپر یا دوسروں پر اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہیں راستے کی جو صحیح راستہ ہے اس کی ہدایت فرمائے گا بلکہ ایسا جانے دے گا ان کو ایسے راستے پر جو جہنم کی طرف ان کو لے جائے گا خالدینہ فی آبدا جو جس میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ بات بڑی آسان ہے ظاہر ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لے تو کس کی کیا مجال ہے کہ اس کو فیصلہ کو جو ہیں وہ روک سکے اور فیصلہ کو ایمپلیمنٹ نہ ہونے دے بہت سی باتیں بہت سی باتوں کے طرف جو ہیں وہ متوجہ کیا عرب العالمین نے اس سے پہلی آیت بھی جو بہرحال اس کو ترجمہ میں کر دوں تاکہ سیاک و سباک میں سسلہ جاری رہے انہ الذین کفرو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدو عن سبیل اللہ اور خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی رائے خدا سے خدا کے راستے میں آنے سے روکا قَدْ ذُلُّ ذَلَالًا بَعِيدًا وہ بہت دور کے گمرہی میں جا پڑے اور انہیں کو مطلق آگے بڑھتے ہو کرمی فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور پھر ظلم کیا خود بھی نہیں آئے صحیح راستے پر دوسروں کو بھی نہ آنے دیا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا بلکہ ایسے راستے کی طرف جانے دے گا جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اس میں اگر تھوڑا سا غور کی جائے تو وہ لوگ جو ہر طرف سے آ کر جو ہیں وہ عامت الناس کے ذہنوں کو جو ہیں پوئیزن کرتے ہیں اور غلط صلط عقیدے پڑھاتے ہیں یہ انہی کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں لالج دے کر دھمکے دے کر یا غلط صلط تعویلوں کے ساتھ جو ہیں وہ نے اللہ کے راستے کی صحیح راستہ ہے اللہ کا اس کو رکتے ہیں تو ان کے لئے سوائے جہنم کی دوسرا کوئی جگہ ان کے نہیں ہے آج بھی اگر ہم غور کریں مختلف تعویلوں کی دریہ اکلماند انسانوں کو جو ہیں وہ حق کے راستے پر آنے کے لئے رکا جا رہا ہے انسان کو اگر ازادی دی دی جائے کہ سوچو اور غور فقل کرو تو یقین وہ وہی فیصلہ کریں گے جو حق کے اور سچ ہے انسان کی فطرت میں حق کا ساتھ دینا لیکن چونکہ پروگنڈے کی دریہ حق کو ناحق بنا کر اور ناحق کو حق بنا کر پیش کر دی جاتا ہے تو جس کی وجہ سے عامت الناس بچارے وہ اس میں ابتلا ہو جاتے ہیں لیکن ان کو اتنا بچارہ بھی نہیں کہنا چاہیے اس لئے کہ خدا نے ان کو عقل دی ہے وہ تھوڑا سا غور فکر کریں اور تھوڑا سی کوشش کریں تو ان کو بھی رائے حق مل سکتا ہے اس لئے قرآن جید نے کئی جگہ فرمایا کہ جب جہنمی وہ جو اکٹھے ہوں گے اور ان کے جو تابع تھے لوگوں کے فالور تھے اور وہ جو امام تھے جنہوں نے لوگوں کو رسے سے ہٹایا یعنی ان کے لیڈر تھے انہوں نے تو وہ جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ ان کو ہمارے حوالے کر انہ نے بڑے ہر طرف سے آ کر ہمیں گمراہ کیا تو وہ کہیں گے نہیں تم خود گمراہ تھے تم نے بات سنی اور چلے تو اللہ فرمایا کہ میرے ساتھ میں جگڑا نہ کرو تم دونوں گمراہ ہو لہذا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں تو فلان نے گمراہ کر دیا سوچنا اور غور و فکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم جو پیدا ہوئے اس دنیا میں اس پیدا کرنے والے کا کوئی مقصد ہے اس کے لیے تلاش کرنا بہت ضروری ہے اگر اور عقل خود فیصلے کرتے ہیں عقل فیصلہ کر سکتی ہے ہر ایک کی کہ یہ بات عقل کے مطابق ہے اور یہ بات سچ ہے دلیل منطق اس کی گوائی دے رہی ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو انسان انسانی سے مان سکتا ہے لیکن جب وہ نہ ماننا چاہے کسی اور غر سے اپنی چودرہ ہٹ نہ جائے اپنا وڈیرہ پان نہ جائے اپنی لینرشور امامت نہ جائے اور یا یہ ہے کہ ڈر ہو کسی کا کہ دوسرا مجھے دقسان نہ پہنچا دے اس لیے حق کو چھپانے والے ان کا بھی انجام بڑا خطرناک ہے اللہ ہم سب کو اس سے بچائے فرمایا لوگو ایوہ الناس اے لوگو قد جاکو برسول بالحق تمہارے پاس رسول حق لے کر آگئے ہیں سچ اور حق لے کر آگئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے جو حق اور سچ تھا وہ لے کر آگئے ہیں فآمنو خیر لکم ایمان لیا تمہارے لئے اچھا ہوگا وَهِنْ تَقْفِرُو اگر تم اس میرے پیغمبر کے پیغام کو نہ مانو اور انکار کر دو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ مَذَارَتُ تمام زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اللہ اس کا مالک ہے کوئی بندہ ساری کائنات اللہ کی نافرمان ہو جائے خدا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور ساری کائنات اللہ کی اطاعت میں لگ جائے انسان جن ہر چیز ویسے تو باقی ساری کائنات اللہ کی اطاعت میں ہے سوائے جن و انسانوں میں سے ناخلف جو ہیں وہ نہیں کرتے تو اگر سارے انسان اور جن نافرمانی پر لگ جائیں تو خدا کا کوئی نقصان نہیں اور سارے کے سارے اطاعت پر لگ جائیں اللہ سبحانو تعالیٰ کا کوئی فیدہ نہیں نقصان بھی انسان اور جن کا ہے اور فیدہ بھی انسان اور جن کا ہے لیکن جو عقل مند ہیں وہ ان نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ نہیں چلو جی جو ماں باپ کہہ گئے ہیں وہ اسی پر چلنا ہے یا ہمارے مسجد کے مولوی نے جو کہہ دیا ہے یا کنیسہ کے پریس نے کہہ دیا نہیں سٹیگل کرو کوشش کرو اگر کوئی چیز سامنے آئی ہے غور و فکر کرنے میں کوئی ضرورت نہیں عقل آپ کو بتائے گی تھوڑی سے غور کرو گے کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے اس کو دلیل تلاش کرو اے لوگو تمہارے پاس رسول حق کا پیغام لے کر آگئے ہیں تمہارے رب کے طرح سے فآمنو ایمان لیاو خیر لکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے وین تکفرو اگر تم انکار کرو گے تو اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے جو کچھ زمین و آسمان اس کا ملکیت میں ہے اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے اس کا ہر کام وزنم پر فائزہ ہے اور حکمت اور دنائی اس کا ریزننگ پر ہے بڑی زبدس آی کریمہ ہے جس میں پیغمبر جو کچھ بھی لائے ہیں وہ حق ہے پہلی بات اے لوگو اس امراد صرف عربی نہیں ایرانی نہیں پاکستانی نہیں جو آئی اس وقت تقسیمی ہو چکی ہیں بلکہ تمام انسان تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا اس کا بدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت رسالت پیغام تمام انسانوں کے لئے لوگو رسول جو تمہارے پاس حق لے کر آیا ہے اپنے رب کی طرف سے اس پر ایمان لے ہو سب مکلف ہیں اس بات کے کہا پیغمبر پر ایمان لے ہیں اب اس وقت پیغمبر کی ذات ہی حق اور سچ کے لئے فینل آتھارٹی ہے لہذا کوئی جتنی بھی باقی مذہب ہیں یا دین بنے ہوئے ہیں وہ سب غلط ہو گئے ہیں پیغمبر کے آنے کے بعد اگر کوئی کسی دوسرے دین پر چل رہا ہے تو وہ غلط ہے پیغمبری میعار ہیں پیغمبری کریٹیریا ہیں اور اسی طرح کوئی آدمی پیغمبر کے ہدایت سے ہٹ کر ایسے کوئی دیکھ اس کو کہتے ہیں بظاہر اچھے کام کر رہا ہے کر رہا ہے لیکن اس کو یہیں عجر ملے گا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا آخرت میں عجر کے لئے ہر کام کے دو ثواب اور عجر ہیں ایک دنیا کا اور آخرت کا دنیا کا ثواب اس کو یہاں مل جائے گا اس لئے جو اچھا کام کرتے ہیں اس کی تعریفیں ہوں گی لوگ اس کی گھر بات سنیں گے لیکن آخرت کا جو بیار ہے وہ صرف انما یتقبل اللہ من المتقین متقین سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے وہ صفات متقیق اور عمجید میں موجود ہیں وہ کیا ہیں سوچ کیسے ہونے چاہیے عمل کیسے ہونا چاہیے اگر ہم نے واقعی سارے خیرات و صدقات و عامال قبول کروانے ہیں آخرت کے لئے ہمیشہ کے لئے اسے فیدہ اٹھانا ہے تو متقیق کسی حد تک کسی لیول تک خواب بہت معمولی جو درجہ ہے متقیقہ بھر کرنا ہی پڑھا ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو تمام کو عبدالخصو جو قرآن پر ایمان لیا ہے وہ تو حتماً جو پیغمبر فرمائیں گے اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ پیغمبر کے مخالفت کریں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو مانوں گا یہ نہیں مانوں گا اس کو کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا بعض نبیوں کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا بعض پیغمبر کی بات مانوں گا وہ قرآن بیت کے خلاف ہے اللہ نے کہیں بھی بندے مومن کو یعنی جو کلمہ پڑ چکا ہے اس کو اختیار نہیں دیا ہے کہ تو پیغمبر کے یہ تو بات مانو یہ نہیں مانو جو یہ اس بات کا قائل ہے وہ پیغمبر کے نبوت کے اس کو کہتے ہیں تبعیز جز جز کہ یہاں تو پیغمبر ہے یہاں پیغمبر نہیں ہے یہاں تو رسول ہے یہاں رسول لیں غلط بات ہے پیغمبر فول ٹیم پیغمبر ہے نبی فول ٹیم نبی ہیں اگر کوئی بندہ بھی اس بات کا قائل ہے تو وہ غلط کہتا ہے کہ پیغمبر کی یہ بات تو مان لو اور کسی نے یہ بات بنائی بھی ہے اگر جی میں انسان ہوں اگر صحیح کہوں تو چلو غلط کہوں تو نہ چلو تو پھر اس کا مطلب صحیح و میار کا میار بندے ہو گئے عام بندے ہو گئے پیغمبر تو نہ ہوا نہیں حق کا میار سچ کا میار صحیح و غلط کا میار پیغمبر کی ذات ہے اب جو آدمی پیغمبر کی بات کی خلافردی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے اور اگر وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری بات صحیح ہے تو وہ تو پیغمبر پر ایمان ہی نہیں لیا اگر وہ غلطی کو غلطی سمجھ کرتا ہے تو پھر ظاہر ایک possibility ہے انسان خطاکار تو ہے لیکن اگر وہ ڈٹ جاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے اس کا مطلب اس کا پیغمبر پر ایمان نہیں ہے پیغمبر کی بات کی مخالفت یا تو گناہ پر لے جاتی ہے انسان کو یا پیغمبر کی نبوت کے انکار پر لے جاتی ہے استغفر اللہ ربی وعدمو علیہ مناگار تو ہیں ہم لیکن پیغمبر کی نبوت کا رسالت کا انکار بڑا خطرناک ہے مناگار ہم نے بھی خطرناک ہے لیکن بہرحال حق لے آئے اپنے ربوں آمنو خیر لکم ایمان لیاو والی بیدر پیغمبر کیا لائیں پیغمبر نے مسئلہ توحید سمجھایا لوگوں کو وحدہ لا شریک ہے نہ اس جیسے کوئی ہے ساری کائنات اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں پیغمبر مسئلہ توحید سمجھانے کے لئے بہت ڈیٹیل میں سمجھایا پیغمبر نے اپنی رسالت کا میں رسول ہوں اللہ نے مجھے چنا ہے اللہ کی آخری کتاب قرآن ہے پہلی کتاب کینسل اب دوسری کتاب پر عمل ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں چاہیے قرآن نے کینسل کر دیا پیغمبر نے فرمایا میں آخری نبیوں میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا اب کوئی بھی دعویٰ کرے گا غلط پیغمبر نے اگر کسی کو اپنا وسیع وزیر خلیفہ مقرر فرمایا ہے جو اس کے مقابلے اب آئے گا وہ غلط اگر نہیں فرمایا تو وہ لگ بات ہے اگر فرمایا ثابت ہوتا ہے پیغمبر کے کلام سے کہ یہ لوگ یہ میرا خلیفہ ہے یہ میرا وسیع ہے میرا وزیر ہے میرے بعدی میرے بعد فاتیو وستمعو تو اب جو آدمی بھی دعوت کرے گا اگر میار ہیں موازین ہیں جن پر انسان چل کر جرت سے فیصلہ کرتا ہے اور کس جگہ آیا بھی ہے کہ اس حق سے مراد جو ہیں وہ امیر المومنین علی بن نبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیغمبر نے فرمایا الحق ما علی وعلیم ما الحق اللہم آدھر الحق حق علی کے ساتھ ہے مسلمہ حدیث ہے علی حق کے ساتھ ہے اللہ ما ادھر ادھر حق کو اللہ بھیر دے جدہ جدہ علی جائے یہ مطلب ہے اپنے بات قیادت و رہبریت و وہ حضرت علی میں منحصر کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ تو یہ بات سمجھ آتی ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں غلط سمجھ جائے تو جو درست ہے وہ وہ سمجھ لے مجھے درست سمجھ جاتے ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جہاں علی ہے وہاں کھڑا ہے جہاں حق ہے وہاں علی ہے اور جو جی سوچتا ہے اپنے آپ کو کہ میں اس سہی راستر پہ ہوں یا نہیں ہوں علی کی موقع کو دیکھے علیہ السلام تو اپنی اصلاح کر لے اور میں سمجھ دوں کہ ایک بہترین کریٹیریا پیغمبر اکرم نے اپنے بعد عطا فرمایا ہے اس میں غور کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے اور ہر طریقہ موقع جاننے میں کوئی حرض نہیں ہے پیغمبر فرمایا یا اہلالکتاب لا تغلو فی دینکم اہلالکتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو غالی نہ بنو اللہ پر وہی بات کہو جو حق ہے اللہ یہ کتاب اہلالکتاب کو ہے لیکن اہلالکتاب کے ذریعے تباہ مسلمانوں کیا مسلمانوں کو جائز ہے کہ جو چاہے کہیں نہیں قطن نہیں غلوب کس کو کہتے ہیں اس پر غور کرنے میں کیا ہار جائے سب سے پہلے دیکھا جائے عیسائی کیا کہتے تھے عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ بھی ایک خداوں تین خداوں میں سے خدا ہیں ایک فادر گارڈ سن گارڈ یعنی باپ خدا بیٹا خدا روح القدس فرشتہ یعنی تین اکٹھے مل کر خدا ہیں اور ان تینوں کا بجبو ایک بنتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کونسی منطق ہے آج کل حساب کتاب میں بڑا اچھے ہیں یہ لوگ یہ کیوں تین ایکول ٹو بان تو نہیں ہوتا کہ تین مل کر ایک بنتے ہیں تین تین رہتے ہیں بہرحال اور فادر فادر بھی مانتے ہیں ادھر سویم بھات عیسیٰ کو ابن مانتے ہیں سن مانتے ہیں پھر ہولی گوز رور قدس کو تو اس کو قرآنجید نے اشارت فرمایا غلوب نہ کرو پھر اس کے بعد ایک تو یہ پہلی غلطی سوچ توحید کے بارے میں سوچ میں غلط ہو گئے پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سارے کام کائنات کے حضرت کے حوالے کر دیئے کہ حضرت عیسیٰ کے حوالے کر دیئے کہ حضرت عیسیٰ ہی سارے کام کر رہے ہیں مارنا جلاننا رزق دینا ساری کائنات کو حضرت عیسیٰ چلا رہے ہیں اب اس لیے وہ سب کچھ جو مانگتے ہیں حضرت عیسیٰ سے مانگتے ہیں Oh Jesus give us this Oh Jesus remove this چونکہ انہوں نے پہلے وہ غلط یہ کی اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو ساری کائنات کا جو ہیں وہ چلانے والا مدیر و مدبر بنانی ہے اب اس سوچ کے ساتھ اور آگے بڑھے جب وہی مدیر و مدبر ہے تو ان کی عبادت بھی ہونی چاہیے اب وہ عبادت تو کیا کرتے ہیں ایسی یوں کر کے جو ہیں وہ گھڑنے گھڑنے ٹیک کر کشن کو جو کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بھارل وہ ان کو ہی بابود بھی سمجھتے تھے رہے خدا کیسا سمجھتے ہیں وہ اس کو غلو کہا گیا قرآن مجید نے فرمایا اور پھر عیسیٰ کے بارے میں پھر بھی سریٹمنٹ دیں انم المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم یوں تھے وہ اللہ کے رسول اس کے کلمہ ہیں word of اللہ ہیں وہ اس نے حضرت اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اللہ پر ایمان لے آؤ خالق و مالک و رازق کائنات کا مدیر و مدبر اور رسولوں پر ایمان لے آؤ پیغام دینے والے سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے بارے میں غلط نہ سوچو ولا تقولو سلاسہ سلاسہ کی بات نہ کرو تین ایک میں اور ایک تین میں ہے یہ تین دن کی بات نہ کرو انتہو خیر لکم رک جاؤ اس سے تمہارے لئے بہتر ہے انم اللہ علاہ واحد بے شک اللہ ایک ہے لا شریک لہو ولا شبیح لہو ولا نظیر لہو ولا مصیل لہو او جیسی کوئی بھی ایسا انسان سب انسان اس کے مخلوق ہیں وہ سب کا خالق ہے سارے عبد ہیں وہ معبود ہیں سب مردوک ہیں وہ رازق ہے سب مخلوق ہیں وہ خالق ہے ساری کائنات اس کی محتاج ہے انتم الفقراء تم سارے کے سارے فقیروں اللہ اللہ والغنی اللہ ہی غنی ہے سب سے بے نیاز سبحانہو تمام نقائد سے پاک ہے اللہ ان یکونالہو ولد اور اس بات سے بھی یقینا پاک ہے کہ اس کا بیٹا ہو بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے صفات کا بھی وارث ہوتا ہے اور پھر اللہ سبحانہو بیٹا اس لیے جائیے کہ پھر میرا وارث بنے میرے تخت کا وارث بنے وہ تو سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے سب کا رازق ہے ساری اس کی مخلوق ہیں بیٹے کے بارے میں بیٹا کسی چیز کے بیٹے کی طرف احتیاط سے وہ بے نیاز ہے بی بی کی طرف احتیاط سے وہ بے نیاز ہے لہو ما فی السماوات ما فی الارض جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ سکھائے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ اور خدا ہی یعنی سب کا سہارا خدا ہے خدا ہی سب کا سہارا ہے ازدن اگرامی لفظ غلوب آ گیا اگر کوئی آدمی حضور کے بارے میں یہ سوچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور کو اب خلق کرنے یعنی کائنات کو خلق کرنے میں پر موت دینے پر رزق دینے پر رزق کی تقسیم پر مقرر فرما دیا ہے تو وہ صحیح یا غلط ہے یقین یا غلط ہے غلوب کر رہا ہے وہ اسی طرح کوئی اگر حضوری کے بارے میں یہ سوچے کہ اب کائنات وہی چلا رہے ہیں وہی رزق دیتے ہیں وہی زندگی دیتے ہیں وہی موت دیتے ہیں وہی اولاد دیتے ہیں وہی ماں کے پیٹ میں بچوں کی تصویر بناتے ہیں تو یہ آدمی غالی ہے اور غالی کے بارے میں حضوری نے نشات فرمایا نوی بلاغم میں آیا کہ حلق فیہ اسنان میری وجہ سے دو گروہ حلاق ہو جائیں گے ایک وہ جو غالی ہے جو اس قسم عقیدہ میرے بارے میں رکھتا ہے کہ اب میں سارے کام کر رہا ہوں اور جو غالی ہے وہ جو غلوب کرتا ہے محبت کی وجہ سے اور وہ جو مجھے اپنے مقام سے گراتا ہے کم سمجھتا ہے کیا مقام ہے؟ غلوب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ حضرت علی نبی تھے غالی ہے اگر کوئی کہے حضرت علی رسول تھے غالی ہے اور اگر کوئی کہے کہ حضرت علی خدا کی صفات رکھتے ہیں غالی ہے اس لیے کہ بندے میں خدا کی لا محدود صفات نہیں آتی بندہ اس کا مالک نہیں ہوتا لا محدود صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی کسی بندے میں بندے میں صفات سکتی نہیں پھر خدا نہیں رہے گا وہ نظریت توفید غلط ہو جائے گا حضرت علیہ السلام کے بارے میں کوئی اگر یہ سمجھتا ہے پھر کائنات کا مدیور و مدبر سارا قرآن مجید پڑھ لیجئے وہاں ہر چکے قرآن مجید جی فرمایا ہے میں تمہیں رزق دیتا ہوں اس لیے فعبدو سوریان قبوت میں ہے فطلبو انداللہ رزقہ اللہ سے رزق مانگو اس لیے کہ بھوئی رسول سے فرمایا ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے لا نسالوکم رزقہ ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے پہ خمبر سے ڈریکش چارس فرمایا جو بھی زندہ ہے جس کو رزق کی ضرورت ہے ہر ذی روح کا رزق اللہ پر ہے بھی شمار آیتیں ہیں رزق کی بات ہو خلق و رزق اس میں کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کرتے ہیں یا حضور کرتے ہیں یا حضرت علیہ کرتے ہیں وہ غالی ہے اور اس پر ائمہ حضا علیہ السلام نے لانت فرمائی ہے غالی کون ہے اس لیے شیروں میں نصر میں تقریروں میں اپنی زبان کو سوال کر بولنا چاہیے یہاں کھلی چھٹی نہیں ہے کہ انسان جو کچھ مو میں یہ کہتا جائے اسی طرح قالی کس کو کہتے ہیں حضرت علیہ کیا ہے نبی بھی نہیں حضرت علیہ کیا ہے رسول بھی نہیں امام الناس وہ لوگوں کے امام ہیں پیغمبر کی امامت کے وارث ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر کی امامت کے وارث نہیں گھٹا رہا ہے پیغمبر نے نان کیا میرے وسیع ہیں میرے بھائی ہیں میرے وزیر ہیں میرے خلیفہ ہیں کوئی اگر نہیں مانتا نہ وسیع مانتا ہے نہ خلیفہ مانتا ہے زندگی میں وزیر نہیں مانتا تو اس کا ملدہ وہ حضرت علیہ کوئی گھٹا رہا ہے یہ عقیدہ ہے اسی انداز سے اگر نہیں سوچے گا آدمی تو یقین نہیں جانی ہے وہ غلط ہو جائے گا گھٹانے والا بھی غلط اور بڑھانے والا بھی غلط اس طرح کے سوچے انسان میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کبھی کبھی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جی نسیریوں نے نسیری جو ہے جو حضرت علیہ کو خدا مانتے ہیں وہ ہمارے ہم وہ بھی مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں وہ انسان ہونے ناتے الگ بات ہے مگر ہمارے ہم وہ کافر ہیں غالی بدترین کافر ہیں ہماری کتابیں موجود ہیں آئمہ کے فرامین موجود ہیں لہا اس بات پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے خبردار ہونے کی ضرورت ہے نہ ایسا عقیدہ رکھا جائے کہ جس میں توحید کی صفات کو احمد کے لئے ثابت کیا جائے اور کائنات کا مدیر و مدبر وہی اللہ جللہ شانوں کی ذات ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کوئی اور ہے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا حضرت علیہ السلام ہے وہ غلط ہے غلط ہے وہ غالی ہے اور اللہ اس کو بچا جب تک زندہ ہے توبہ کرنے کی توفیق نیت فرمائے اور جو حضرت علیہ کو اپنے مقام و مرتبے سے کم سمجھتا ہے وہ غالی ہے یقیناً وہ آدمی بھی جہنمی ہے حضرت علیہ لگتا ہے کہ حضرت علیہ پولیسرات ہیں غالی ہوا تو جہنم چلا گیا غالی ہوا تو جہنم چلا گیا سیدھا راستہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام ماننے کا ہے نبی نہیں یسول نہیں یا خدا کی صفات نہیں کیا خوب اسی آیت کی تفسیر میں اگر کوئی آدمی تھوڑا سی عزامت کرے اور تفسیر نمونوں کو پڑھ لے تو وہاں ایک اور بھی کہ وہ یہ تشبیحیں جیسے اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں پر یعنی حضور کی یہ بیعت شجرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا یا جب بھی بیعت ہوتی تھی اللہ نے حضور کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ فرمایا کیا واقعی حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہے نہیں حضور کا ہاتھ ہے یہ تشبیحیں ہیں یعنی جیسے کہ آپ نے حضور اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اب رسول خدا ہو گئے نہیں خدا نے ان کو اعثرائز کیا ہے لوگوں نے کہا ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو میں ان کو رسول بنا کر بھیجائے یو سب جو کہ میری تم اطاعت کر رہا مجھ سے محبت کر رہے ہو اگر کہیں ید اللہ حضرت علیہ علیہ السلام کے لئے آیا عین اللہ حضرت علیہ السلام کے لئے آیا وجہ اللہ حضرت علیہ السلام کے لئے آیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ بن گئے استغفراللہ یہ سمجھانے کے طریقے ہیں کہ علی وہ ہستی ہے جس کے ہاتھ مردی خدا کے خلاف نہیں اٹھتے جس کی آنکھیں رضائے خدا کے خلاف نہیں اٹھتی جس کے ہاتھ ہمیشہ اطاعت خدا میں ہوتے ہیں جس کی ساری کی ساری جان ایک عزاد انسان ہو کر وہ اطاعت خدا میں ہے یہ تو حضرت علی کی عصمت کی دلیل ہے لیکن بہت غلط بات ہے کہ اس سے انسان جو ہیں وہ حضرت علی کی خدای کے قیل ہو جائے جب مثلا ایک آدمی آ کر کہتا ہے جی نسیری نے حضرت علی خدا مان لیا نعرہ حیدری نعرہ حیدری کیا بیتوکی بات ہے ادھر سے وہ آدمی حضرت علی کی توہین کر رہا ہے چونکہ ایک آدمی حضرت علی ہے نہیں نسیری کی خدا اور پھر کہتا ہے وہ نسیری کی خدا نعرے لگ رہے ہیں یہ توہین ہے حضرت علی کی بہت سمپل سی مثال ہے ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے اور بھرے بجبے میں اگر کہا جناب ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں یہ سپیشلسٹ ہیں یہ کنسلٹنٹ ہیں تو وہ آدمی کیا سمجھے کہ توہین نہیں ہو رہی حضرت علی کی توہین پہ لوگ خوش ہوتے ہیں میں تو سہران ہوتا ہوں توہید کی توہین ہو رہی ہوتی ہے اس پہ لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح جوہیں وہ حضرت علی کی توہین ہو رہے ہوتے ہیں بہت غلط ہے اکل مندو اپنے آپ کو حبدار علی کہنے والوں سوچو اور سمجھو یہ لوگ دشمن ہیں جو اسی گفتگو کر پہ خوش کرتے ہیں اور کناتے ہیں اور خوش ہونے والے اپنی جاہلیت کی وجہ سے یہ بات کرتے ہیں غلط بات ہے سوچو اور سمجھو غور فر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ابھی ٹائم ہے جب تک یہ زندگی ہے غالی ہو کر نہ مرو اور نقالی ہو کر مرو دونوں پہ حضرت علی نے فرمایا کہ دونوں گوہ میری وجہ جہنم چلے جائیں گے لہا سوچو اور سمجھو کہ غلط کیا ہوتا ہے اور یہ قالی ہونا کیا ہوتا ہے فرمایا انم المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ وکرماتو القاہا الى مریم روح من فآمن باللہ ورسوله ولا تقولو سلاسہ 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 کی بات نہ کرو انتو خیر لکم تین تین کی بات نہ کرو رک جاؤ تمہارے بہتر ہے ایک اللہ واحد سبحانہو ان یکون لہو ولد اور پھر فرمایا آگے مزید اس پر جو ہیں گفتگو کرتے ہیں فرمایا لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِحُ وَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ حَتْ عیسیٰ کو تو کوئی اطراض نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر رہے ہیں اور انہوں ملائکہ کو ہے جنہیں روح جو کہتے ہو تم اللہ کا عبد ہونے میں حدیثے کو کوئی شکایت ہے نہ کوئی آر ہے نہ ملائکہ کو کوئی جو مقرب فرشتے ہیں یا دوسرے ہیں المقربون الملائکت المقربون جنہیں روح روحالقدس روحالقدس سارے کسارے فرشتے ہیں اللہ کا عبد ہونے میں انہیں کوئی آر نہیں سمجھتے بلکہ فخر سمجھتے ہیں اللہ هو اکبر اللہ کو ستدرود و سلام ہوں عمیر المومن کی ذات پر جن کے بارے میں اصل میں حکومتوں نے یہ کام کیا ہے کبھی کبھی پبلک جو کہ غلط حکومتیں آ گئیں انہوں نے آدمیوں کو تیار کیا غلط صلعت باتیں اگر حضرت علی کو خلیفہ جو مانتے تھے ان کو جو ہے خلافہ سے آگے لے گئے علوہیت حضرت علی کی طرف لے گئے وہ برباد کر دیا اسی طرح جو ہیں وہ جو مسئلہ نہیں مانتے تھے ان کو اور دور لے گئے کہ نام دشمنی سے لیں غصے سے نام لیں تاکہ اور ان کے چیروں سے بغض علی زہر ہوتا ہو ایسی طرف لے گئے تو یہ حکومتوں نے بھی کام کیا اور شیطان تو ویسے بھی اللہ کے مندوں کا دشمن ہے انہوں نے اللہ کو اللہ کے جو ہدایت کا راستہ سے لوگوں کو ہٹانا ہے بہرحال فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور فرشتے اللہ کا بندہ ہونے میں ان کو کوئی آر نہیں محسوس کرتے وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسْتَقْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ اللہ اکبر رب العالم فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی عباد عبد ہونے میں مو بنائے گا یعنی ایسے اس کو جو ہے وہ برا اچھا نہیں لگے گا اللہ کی عبادت سے وہ مو موڑے گا اور اللہ کی عبادت سے مو موڑنے کا ریزل کیا ہے تکبر کرے گا اللہ اسے اپنی طرف جب بلائے گا تو پھر پتا چلے گا اس کا مدلہ بھی بنتا ہے اللہ کی عبادت سے مو موڑنے والا اس کو قرآن جید نے کئی جگہ متکبر فرمایا ہے اب یہاں کہی جملہ میں حضرت کر دوں جو بس حضرت عیسیٰ کو مان لیا تو تم کامیاب بس تمہیں حضرت امام علیہ السلام کو مان لیا بس تم کامیاب تمہیں حضرت کے کلمہ پڑھ لیا بس تم کامیاب یہ کامیابی ایسے نہیں ملتی کلمہ پڑھنے کا مطلب اطاعت ہے علیہ وآلہ کرنے کا مطلب اطاعت ہے کہ ان کے صیرت طیبہ ان کے احکامات کو فالو کیا جائے جو نہیں کرتا اس کا مطلب وہ ایسی گھپے ہنگتا ہے اور اس کو قرآن جید نے متکبر فرمایا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلِ السَّوَالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لیا اور نیک عمال کیے وہ یوفیہم اجورہم اللہ ان کے جو عجر ہے ثواب ہے پورا کر دے گا وہ یزیدہم من فضل یا فضل کرم سے اور بھی اطاعت کرے گا قالی یہ نہیں کہ جو عجر بنتا ہے وہی بلکہ اس سے زیادہ وَأَمَّ الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَقْبَرُوا اللَّهُ وہ لوگ جو آر سمجھتے ہیں عبادتِ خدا کو اور اطاعتِ خدا کو توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے با لوگ خصوصاً میں اس لیے نماز کے بعد بار بار کرتا ہوں ابھی روضہ ہانے والا ہے کہ اس سے انسان عبد ہونے کی نشانی ہے جو عجر سادمی کے گلے میں یا چیرے پر عبد ہونے کی نشانی نہیں ہے تو وہ کیا کہے کیسے کہہ سکتا ہے میں قلبہ صحیح پڑھتا ہوں مینے کے ساتھ پڑھتا ہوں وَأَمَّ الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وہ لوگ جو آر سمجھتے تھے جاہیں بندہ ہونے عبد ہونے کو اللہ کا عبد ہونے کو وَاسْتَقْبَرُوا وَرْتَكَبْرُوا کیا انہوں نے فَيُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا انہیں دردناک عذاب دے گا وَلَا يَجِدُونَ الْأُمِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَسِيرًا اور ان کے پاس کوئی اللہ کے علاوہ کوئی بلی بھی نہیں ہوگا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا یعنی سچی بات ہے جو ایسی حرکت کرے گا الہی عبادت سے مموڑے گا اور اپنے آپ کو متقبروں کے صفح میں لے جائے گا تو اس حدوی کی شفاعت نہیں ہوگی پتہ نہیں یہ کچھ لوگ کس موں سے یہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو ہماری نماز بھی علی علی ہمارا اٹھنا بیٹھنا نماز بھی نہیں پڑھتے اور یہ کس موں سے کہتے ہیں نہیں صرف زبان علی علی نے کرے پورا جسم سجدہ رکوع اٹھنا بیٹھنا قیام سجود حضرت علی کی سنت میں ہونا چاہئے اور وہ سنت حضرت علی کی نہیں بلکہ وہ رسول اللہ کی سنت ہے حضرت علی کی ذات کا ذکر ہم اس لئے زیادہ کرتے ہیں درمیان مسلمانہ جب رفٹ ہوئی حضور کے بعد اس میں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم اپنا امام مانتے ہیں اور جو وہ حضرت علی کی حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت بتائیں گے حضور کی وہی سنت جو ہے وہ اس پر ہم فالو کریں گے صرف یہ مطلب ہے اس کا اس کا دوسرا مطلب نہیں ہے منہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا مطلب حضور کو فالو کرنا ہے چونکہ اصل جو میجار کریٹیریا اطاعت جس کی بیسیکلی اس کی لازم ہے وہ حضور کی ہے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حضور کے حکم کے وجہ سے لازم ہے اگر حضور حکم نہ دیتے تو حضرت علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ حضور کے حکم کے وجہ سے ہے حضور کو حکم یعنی خدا کا حکم ہے اب یہ باتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہ کڑیاں اس کو سوچ سمجھ کر جو ہے بات کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس پہ عزین گرامی بہت غور خوز کرنے کی ضرورت ہے اس وقت مسلمانوں کے اندر اور بالخصوص شیعہ نے حضر قرار جو آپ نے آپ کہتے ہیں ان کے اندر بہت کچھ ادھر ادھر سے رتب یابس آ رہا ہے کچھ لوگ انہیں وطیرہ بنا لیا ہے ایسی ہی برابٹی فضائل بنا کر حضری کے ذات کے بارے میں کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ استغفراللہ بلکل حضرت عیسیٰ کی طرح یعنی عیسائیوں کی طرح سوچ غالیوں کی طرح سوچ نسیریوں کی طرح سوچ یہ سوچیں جو ہیں وہ داخل ہو رہی ہیں یہ فضیلت نہیں ہے فضیلت وہی ہے کہ میرے مولا آقا کی تعلیمات پر چلا جائے ان کو وہی سمجھا جائے جو ہیں یعنی امام الناس ہیں اللہ کی طرف سے ہماری طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے امام الناس ہیں پہ غمبر کی محمد کے وارث ہے ان کے اداعت عبارل پر فرض ہے اس کے علاوہ جو قرآن جید دیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بارے فرمایا کہ میں میری ہی عبادت کی جائزی ہے کہ تم میری مخلوق ہو میں ہوں جو ماں کے پیٹ میں تصویر بناتا ہوں میں ہوں جو تمہیں رزق دیتا ہوں میں ہوں جو جو روزی تقسیم کی ہے ہم نہیں تقسیم کی ہے میں ہی رزق دینے والا میں ہی تقسیم کرنے والا ان سوچوں کے خلاف کوئی بھی بندہ بات کرے تو اسے درخواست کرو لوگوں کا عقیدہ خراب نہ کرو قرآن جید کی تلاوت کرو تاکہ تمہارا عقیدہ درست ہو شوراہ ہوں یا نصر نگار ہوں ان سب سے گزارش ہے کہ اپنے زبان کو سوچ سمجھ کر کھولو یا بہت مشکل ہے کہ اگر آپ نے زبان کو کھلا چھوڑ دیا جو چاہے کہے اور یہ آج کل کہا جا رہا ہے ایک نوجوان کو میں نے اچھا نہیں لگتا کہ یہاں بات کی جائے لیکن یہ بات ہو رہی ہے میں نے اس کو سلام کیا کالے کبڑی پہنے ہوں تھے کڑے بڑے ہی پہنے ہوں تھے وہ مجھے جواب دیتا ہے علی اللہ سلام کا جواب دینے کے وجہ ہے استغفر اللہ ربی واتو بولیں استغفر اللہ ربی واتو بولیں ایک شخص کو کسی نے کہا کہ تم نماز پڑھو کہ لگا میری نماز علی علی ہے اور پسٹیج سے کہا جاتا ہے جب فرشتے آئیں گے سوال کریں گے تو تم ہر جگہ علی علی کہہ دیں نہیں من ربوں کا جب فرشتے پوچھیں گے تو جواب دینا ہے ربی اللہ ہم یہی تنقین کرتے ہیں وہاں علی علی نہیں چلتا وہاں ربی اللہ کہنا پڑے گا اگر آپ نے علی علی کہہ دی تو فرشتے یقین نہ سمجھے کہ یہ آدمی غالی ہے اس کو جہنم بھیجو یہ باتیں سٹیج سے کہی جاتی ہیں اور نعرے لگا جاتے ہیں نہیں ہونا چاہیے اور اگر سوال من نبیوں کا تو محمد النبی کے جواب ہونا چاہیے وہاں علی علی نہیں ہونا چاہیے غلط بات ہے صحیح جواب یہی ہے اور جب پوچھا جائے من اماموں کا ترہے امام کون ہے وہاں دس برتبہ علی علی کہہ دو صحیح بات ہے اور گیرہ فرزندوں کو بھی نام لو تو یہ بات صرف سوچ و سمجھ کر کہنے کیا ہے جو خطیب آتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے جو سنتے ہیں اگر کوئی غلط بات کہتا ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے حضرت مداری ہے کوئی یہ نہ کہا کہ چلو جی ہو جائے گا اور کوئی کہا یہ دیکھو جی لوگوں کو خوش کیا ہے ہاں لوگوں کو خوش کرنے کے اور بھی ذریعے ہیں اگر وہ کام کرو تو لوگ اور زیادہ آ جائیں گے نہیں حق بولنا سیکھو حق سننا سیکھو اگر آپ نے یہ نہ کیا تو تم بھی مبتلا ہو جاؤ گئے خدا کی توہین ہو رہی ہے تم بیٹھے رہو بولو نہیں اگر ایک آدمی غیبت کرتا ہے کسی مومن کی تو وہ آدمی دوسرا سننے والا جو ہے اگر توجہ سے سنتا ہے وہ سب شامل ہو جاتا ہے توہین ہے توہید کی توہین ہوتی ہے حضرت علی کی توہین ہوتی ہے اور لوگ بیٹھے رہے یقیناً یہ بات غلط ہے غلط ہے سوچو اور غور و فکر کرو اپنی مجالے سے محافل کو امیر المومن سے ذکر سے مضیین کرو لیکن غلط ذکر نہیں اس میں عقیدہ خراب ہو رہا ہو عامال خراب ہو رہے ہوں لوگو قَدْ جَاعَكُمْ بُرْحَانُ مِ رَبِّكُمْ لوگو تمہاری طرف تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک برحان ایک دلیل آ چکی ہے حق ہے وَانْزَلَّا عَلَيْكُمْ رُنُورَ مُبِينَ ہم نے تمہارے لئے بیان کرنے والا نور نازل فرمایا ہے فَأَمَا اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نے وَعْتَسَمُ بِهِ اور اس کے ساتھ اس کے دامن کو پکڑ لیا یہ بھی تشبیح ہے نا زبان کی فَسَجُدْ خِلُهُمْ فِي رَحْمَتِ مِنْ اللَّهُ انہیں اپنی طرف سے رحمت میں داخل فرمائے گا فَضْلٍ اور فَضْلُ قَرْمْ فرمائے گا وَيَهْدِيهِمْ اور ان کو ہدایت دے گا الیہی سیدھے راستے کی طرف سِرَاطَمْ مُسْتَقِيمًا انہیں اپنی طرف بھی جو سراتِ مُسْتَقِيم ہے اس طرف ان کو ہدایت دا فرمائے یہ سفتون کا پھر ایک میراس کا مسئلہ آگیا اس کو ذرا آرام سے بیٹھ کر بیان کریں گے کیونکہ میراس کے مسائل جاننا بہت ضروری ہیں اور آج کل بہت سی ایسی یا خصوصاً جی جگہ ہم رہتے ہیں یہاں حکومت کے قوانین کے مطابق میراس کا مسئلہ اپلائی نہیں ہوتا یہاں کوئی ایسے انداز اختیار کی جا سکتے ہیں جس سے حق والوں کو حق ملے اور وہ انداز اختیار کرنا چاہیے ایسے چھوڑ کر جانے سے حکومت تو لے لے گی وہ رساہ کو کچھ نہیں ملے گا اور آدمی جس نے بڑی محنت اس سے کچھ بنایا ہوتا ہے اور وہ رسپنسبل رہے گا کہ تم نے اپنے زندگی میں اس فرض کو کیوں نہیں ادا کیا جبکہ پتا تھا کہ وہاں حالات وہاں کے قوانین اس میرے قوانین سے ٹکرا رہے ہیں تو پھر راستہ موجود تھا وہاں کہ آپ ایسے انداز سے وسیعت لکھ جاتے اور اس کو ریجسٹر کروا دیتے جس طرح میراث تقسیم ہوتی ہے تاکہ سب جو ہیں وہ جو وارث تھے ان کا اپنے حق مل جائے اور وہ رساہ کے خدمی التماس ہے پہلے اس کے کہ میراث کا سسلہ جو ہے وہ کئی جگہ آیا ہے اور یہاں بھی آ رہا ہے پیان کیا جائے تو لوگ بروسہ کو بھی جائیے کہ اس کے وارث بن رہے ہیں یہ دیکھیں پہلے اس کا مال لینے سے پہلے دیکھیں کیا اس کا ذمہ کیا کرت تو نہیں ہے کیا اس کا ذمہ حج تو نہیں ہے کیا اس کا ذمہ جو ہے وہ خمس تو نہیں ہے کیا اس کا ذمہ جو ہے یہ پہلے نکالا جائے گا پھر وارث وارث بنتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے لدجا ہے کہ وہ آپ کی اور ہماری مدد فرمائے تاکہ ہم جہاں بھی جیئے اس کے حکامات پر ہم چلتے رہیں اور اللہ رب العالمین سے لدجا ہے کہ تمام مومنین مومنات کہ اپنی جان مال عزت اسمت کی حفاظت فرمائے کوئٹہ میں یہ ظلم مجور ہو رہا ہے اللہ مومنین کی حفاظت فرمائے اور ظالموں کو نابود فرمائے یہ ظلم کر رہے ہیں اور مومنین کے قتل پر درپائے ہیں اگرچہ وقت انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے اور آئے دن جو ہیں وہ حق بلند ہو رہا ہے مگر مومنین کی مظلومیت نہیں دیکھی جاتی بارالہ تو اس سے التجا ہے کہ اپنے معصوم نمہندے کو ظاہر انہوں کی اجازت آف فرمائے تاکہ وہ ان ظالموں سے بدلہ لے جو تیری علی کے ماننے والوں پر ظلم کرنے پر طلع ہوئے ہیں خدا بندہ اس کو ظاہر انہوں کی اجازت آف فرمائے مومنین کی جان مال عزت اسمت کی حفاظت فرمائے کفار اور منافقین کو یا ہدایت دے اگر نہیں تو پھر ان کو اپنی قدرت کاملہ سے ان کے ہاتھوں کو قطع فرمائے تاکہ وہ مومنین کو عذیت نہ دیں خدا وندہ ہماری التجاہ مضور قبول فرمائے جہاں جہاں بھی آپ تشریف فرمائے ہیں اور میری بات سن رہے ہیں میں آپ کے لئے دعا گو ہوں آپ میرے لئے دعا فرمائے اللہ آپ کے مشکلات فرمائے اللہ میری مشکلات فرمائے اللہ آپ کے ساری پریشانی دور فرمائے اللہ ہماری پریشانی دور فرمائے تمام امت مسلمہ تمام انسانوں جو بھی پریشان ہے ان کے پریشانی دور فرمائے اور ان کو رہا ہدایت کی طرف لے آئے السلام علیکم ورحمت اللہ